ہم کو بتانا ہے کونسا سلوشن ایسیڈک ہے بیسک ہے یا نیوٹرل ہے سلوشن ڈیڈ ہے ہائیڈروجن آئین کانسٹریشن 1 into 10 raised power minus 3 تو سلوشن آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے کہ نیوٹرل کب ہوتا ہے سو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن آئین کی کانسٹریشن اگر ہو جائے 1 into 10 raised power minus 7 تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بات پتا چلتی ہے نیوٹرل سلوشن کی اور اگر ہائیڈروجن آئین زیادہ ہو جائے ان کی کانسٹریشن بڑھ جائے تو یہ ایسیڈک ہوگا ہائیڈروجن آئین کام ہو جائے ان کی کانسٹریشن کام ہو جائے تو یہ بیسک ہوگا اب آپ کو پتہ لگانا ہے کیا آپ کے ہائیڈروجن آئین زیادہ ہیں یا کام ہیں تو 1 into 10 raised power minus 7 یہ آپ کا بیسک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو 10 raised power minus 7 دیکھیں اور 10 raised power minus 3 دیکھیں minus 7 جو ہے وہ آپ کا چھوٹا ہے minus 3 آپ کی بڑی value ہے اس کا مطلب کہ یہ سلوشن آپ کا کیا ہوگا ایسیڈک ہوگا یہ سلوشن آپ کا کیا ہوگا ایسیڈک ہوگا اور اس کی pH 3 آئے گی کیونکہ جب آپ اس کا negative log لیں گے اور ہم نے دیکھا pH جب less than 7 ہو وہ کیا ہوتا ہے ایسیڈک ہوتا ہے کیونکہ اس کی ویدار یہ ہے کہ اس کے میں ہائیڈروجن آئین کی اماؤنٹ زیادہ ہے تو کیونکہ 10 raised power minus 3 ہے تو اس کا مطلب ہائیڈروجن آئین کی اماؤنٹ یعنی concentration ہی آپ پہ زیادہ ہوگی ایسیڈک ہائیڈروجن آئین کیونکہ 10 is power minus 10 آویس بات ہے 10 is power minus 7 سے یہ کم ہے تو یہ سلوشن آپ کا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا بیسک سلوشن ایسیڈک ہائیڈروجن آئین کیونکہ 1 into 3 یعنی ہائیڈروجن آئین OH negative کی concentration ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ برابر ہو جائے 1 into 10 is power minus 7 تو یہ بھی کیا بتاتا ہے neutral ٹھیک ہو گیا اب اگر OH کی concentration بڑھتی ہے تو یہ آپ کا بیسک سلوشن کلاتا ہے تو 10 is power minus 3 is greater ہے 10 into power minus 3 سے تو یہ سلوشن آپ کا کیا کلائے گا بیسک کلائے گا اسی طرح سلوشن اب اگر ہائیڈروجن آئین کی concentration 1 into 10 above minus 10 ہو جائے تو یہ سلوشن آپ کا کیا کلائے گا ایسیڈک کلائے گا کیونکہ یہاں پہ OH کی amount جو ہے وہ کم ہے ہوفیلی آپ کو یہ اچھی تھی سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ